پھر جب میں نے اممہ کو بتایا نا تو ان کا چہرہ تو ایسا ہو گیا جیسے انہوں نے کوئی دھوٹ دیکھ لیا ہو بس جیسے ہی ارسلان پیسے ٹرانسفر کرے نا جا کے اپنے تایا کے مو پہ ماریے گا غزب خدا کا اتنے چلا کے آپ کے رشتے دار اب دیکھئے گا اس گھر میں شہزادی کا داخلہ بندنا کر دیا نا تو میرا نام بھی تبسم نے ہم تبسم مجھے معاف کر دیں میں نے تمہارا بہت دل دکھایا یقین مانو مجھے اممہ کی اور تایا کی اس چاہل کا پتہ ہی نہیں تھا میرا عمل شاید غلط ہو سکتا ہے لیکن میری نیت میں کوئی کھوڈ نہیں تھا ہاں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زندگی ہو تم میری اور تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اسیسی بات کا تو بھروسہ ہے مجھے لیکن اکبر کبھی کبھی نہ کی اممہ کی راتوں سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے مجھے زندگی میں اور کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے آپ کی محبت کے اس بار تو ماف کر رہی ہیں لیکن آج کے بات یاد رکھے گا کبھی زندگی میں مجھ سے کوئی بات مت چھپائیے گا یہ جو میہ بیوی کا رشتہ ہوتا ہے یہ بس اعتماد سے ہی بندہ ہوتا ہے پکا وادہ آج کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بہت اچھا وزیفہ ہے بیٹھا جس نے بھی پڑھا ہے نا اللہ نے اسے اولاد سے نواز آئی تم بھی نواز کی پابندی کے ساتھ یہ وزیفہ ضرور پڑھنا اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے جب میں چلو ساویا اگر یہ رشتے والی بات نہ ہوئی ہوتی تو ہمیں تو کبھی بھی پتا نہ چلتا کہ تمہاری ساس کا رویہ کیسا ہے بیٹھا اس میں چھپانے والی کیا بات تھی اپنی ماں سے تو اپنے دل کے بات شیئر کر سکتی ہونا تم پہلے ہی میری شادی بہت مشکل سے ہوئی تھی میں نے مناسب نہیں سمجھا آپ سب میری شادی کو لے کے اتنا خوش تھے کہ میں نے خود ہی آپ کو نہیں بتا یہ سبھی امیان خود ہی تو کہتی ہیں کہ انسان کو چھپ رہنا چاہیے پھر وہ اپنے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہوئی جاتا کتنی سمجھدار ہو گئی ہونا تو بس میری ایک بات یاد رکھنا بیٹھا شوہر اگر محبت کرنے والا ہونا تو عورت آگ کا دریہ بھی پار کر لیتی ہے ہم یہ آپ کو نہیں بتا ارسلان بہت اچھے ہیں میرے علاوہ تو کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا